اسلام علیکم پاکستان ووسز انگلینڈ کے درمیان جو چار میٹس کی ٹی ٹوئنٹی آئی سیریز تھی اس کا دوسرا مقابلہ کل یعنی پچیس میں کو برمنگم میں کھیلا جائے گا پہلا میٹس بارش کی وجہ سے رد ہو گیا تھا کوئی بھی ریزلٹ پاسیبل نہیں ہو پایا اور وہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دوسرا میٹس ہمیں دیکھنے کو ملے آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ برمنگم کا موسم کیسا ہے کس طرح کی پریڈکشن کی گئی ہے پاکستان کی پلینگ الیون کیا رہ سکتی ہے یہ میچ کتنے بجے شروع ہوں گے اور یہ میچ آپ کہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیج کو فالو نہیں کیا ہے تو آپ ضرور ہمارے پیج کو فالو کریے دیکھیں جو پہلا مقابلہ تھا وہ بارش کی وجہ سے رد ہو گیا اور رات کے گیرہ بجے وہ مقابلہ کھیلنا تھا لیکن جو دوسرا میچ ہے وہ شام کے سات بجے اگر ہم انڈین ٹائم کے انصار بات کرے شام کے سات بجے یہ میچ شروع ہوگا اور وہی پاکستان ٹائم کے انصار یہ میچ شام کے سارے چھ بجے شروع ہو جائے گا اب محکم موسمیات نے اس میچ میں بھی بارشوں کی پریڈکشن کی ہے لیکن جس طرح سے پہلا میچ واش آؤٹ ہوا تھا اور دوسرا مقابلہ واش آؤٹ شاید نہیں ہوگا کیونکہ دن میں پریڈکشن بہت کم ہے چھ پرسنٹ بارش کی مقانہ ظاہر کیے گئے ہیں لیکن رات کے ٹائم پر وہی پریڈکشن فیر بڑھ کے پینتالیس فیصد ہی ہو جاتی ہے یعنی پینتالیس فیصد ہی بارش ہونے کے مقانات ظاہر کیے گئے ہیں اب دیکھنے والی بات ہے کہ اگر بارش ہو جاتی ہے اور میرے حساب سے شاید ہی زیادہ بارش ہوگی اور زیادہ کچھ پریڈکشن بھی نہیں ہے کیونکہ ایک دو دن پہلے میں نے دیکھا تو ساٹھ فیصد ہی بارش تھی لیکن اب وہ گر کے پینتالیس فیصد ہی ہو گئی ہے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں پورا میچ دیکھنے کو مل جائے وہی اگر ہم دیکھیں تو بھائی پاکستان کی پلینگ الیون کیا رہ سکتی ہے یہ آج ڈیپینڈ کرے گا کیونکہ آج اسمان خان بھی پھر آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور پاکستان نے ابھی تک جو سکارڈ ہے ورلڈ کپ کا وہ اینوس نہیں کیا تو آج ممکن ہے کہ آج پاکستان کرکٹ بورڈ ٹی ٹونٹ ہے ورلڈ کپ کا سکارڈ بھی جاری کرے گی اور اسمان خان آپ کو پلینگ الینڈ میں نظر آئیں گے ساتھی ساتھ آپ کو جو فاسٹ بولنگ میں اگر حسن علی کی ہم بات کریں ان کو پاکستان نے پہلے کہہ دیا کہ بھائی آپ ٹی ٹونٹی میں آپ نہیں کھیلیں گے اور انہیں کاؤنٹی پھر سے شروع کیا ہے اور ہاریس روف کو بھی اب آپ کھیلتے ہوئے وہ آپ کو دیکھ جائیں گے فلحال یہ جو دو کھلاڑی ہے ایک اسمان خان اور ایک ہاریس روف یہ آپ کو اگلے مقابلے میں کھیلتے ہوئے دیکھ جائیں گے ساتھی ساتھ اگر آپ یہ میچ دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی کہاں پر دیکھیں دیکھیں اگر آپ انڈیا سے ہے تو آپ فین کورڈ پر یہ میچ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ ایک ٹور پس لے سکتے ہیں یا آپ سٹریم انڈیا یا اور بھی کوئی اپلیکیشنیں وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایک اچھی سٹریمنگ دیکھنی ہے ویڈاوڈ بوفر ایک اچھی کالٹی کے ساتھ تو پھر آپ فین کورڈ پر جائیے فین کورڈ پر آپ یہ میچ دیکھ سکتے ہیں وہی جیسے میں نے کہا کہ یہ میچ شام کے ساڑھے چھے بجے شروع ہو جائیں گے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو وہی آدھے گھنٹے کا جو فرق ہے یہاں پر آپ یہ میچ ساتھ بجے دیکھ سکتے ہیں اب پاکستان کو بھائی صاحب چاہیے کہ یہ جو تین میچز کے سیریز ہے دو ایک سے بھی اگر وہ جیت جاتے تو پاکستان کے ایک اچھی بات ایک کانفیڈنس آ جائے گی پاکستان کے کھلاڑیوں کے اندر کیونکہ ورلڈ کپ ہے ایک بڑا ایونٹ ہے جہاں پر آپ کو بھائی چاہیے کہ آپ ایک وننگ حساب کے ساتھ جائیے آپ ایسی ٹیم بن کر جائیے جنہوں نے لگا تھا دو سیریز جیتی ہو کیونکہ پہلے انہوں نے ایرلنڈ کو بھی ہرایا ہے اگر انگلینڈ کو ہرانے میں کامیابی وہ حاصل کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پاکستان کے لئے ایک اچھی بات ہوگی پھرالا وہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ مجھے اجازت دیجئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ